بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چاریان راتہ بے اولادِ علی مذہبِ حنفیان دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایاں ہر غلی یا علاغی خیرِ گردانی بحقِ شاہِ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی شیل اللہ امداد کن امداد کن ازرنج و غم آزاد کن داردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عاظم دستگیر پیرِ ماہ المدد آمین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تک فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تب فرید گنج بکش فیض عالم مظہرین اور خدا ناکی سارا فیر کامل کامل آرہ رح نماغ گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم مکہ چار چفیر مکہ چار چفیر پکار پہ گئی وَلِقُلْ جَهَانَ موسیقی 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 جدوں تردیں کردی زمین سجدیں شجر و حجر نسیس نبایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت شہر فیصل آباد کی حسین درتی سے حسین عالم دین حضرت اللامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد افضال احمد نقشبندی صاحب زیدہ میدہو زیدہ شرفو تشریف لائے انتظامیہ کی طرف سے قبلہ صاحب زادہ صاحب کی طرف سے تمام اہل محبت کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمنت کہتا ہوں نہایت محبت و عقیدت سے جلدی سے تشریف رکھیں انتظار کی گڑیاں ختم ہیں جلدی سے یہ خلا اگر ختم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہے دو صاحب آپ ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھیں اللہ اکبر یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چار یا یا غوث ورازم نستقیل پانچھو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک باری سارے بولو سبانت مکہ چار چفیرے بکار پہ گئی تیجیے موسیقی موسیقی آیا وہ دوہاں مکڑاں وہ لین ظلفاں کسے ماں کرماں والی جایا کہ جو دوہاں ٹردے میرے آنکھاں جو دوہاں ٹردے کردی زمین سجدیں شجر و حجر نے سیس نوایا تائن رل مل اسی سارے آخ دیں واہ واہ رب نے یارے بڑھایا ہے تائیوں رل مل عشی سارے آہا خودیاں واہ واہ رب نے یارے بڑھایا ہے اللہ تعالی دی حمد و سنت و بعد لا تداد بہت دو بہت حساب درود حضور سرورے کھونے تاجدارِ انبیاء شہے ہر دو سراغ والییں کل جہانز یہ دو سروراں نجرِ تاباں ہم یہ بے قسام احمد مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ سرکار دی بارغا دندر حدیہِ درود و سلام فشکرنے تو بعد اجدی خوبصورت روحانی وجدانی محفلِ ميلادِ مصطفیٰ بہنوانِ عرصِ پاک انعقاد وزیرِ جس دی صدارت شہزادہِ غوصل ورام نگینہِ احلِ بیت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردہِ غوشِ غلایت جانشینِ بدر المشایخ کبلہ سیدی ومرشدی وساندی پیر سید محمد تحسین حیدر مکان شریفی دامت برکات ملکت سیازی دا مجدہو زیدہ شرفو زیدہ چشمہو مصندی صدارتِ تشریف فرمانے اور میرے تو بعد خصوصی خطاب خطیبِ پاکستان خطیبِ محبوبِ حوام حضرتِ اللہمہ مولانا قاری محمد افضال نکشبندی زیدہ مجدہو زیدہ شرفو آپ اپنے خصوصی خطاب دعا ونوازنگے اور بالخصوص بندہِ احکردی حاضری دے سبب صاحب دادہ محمد حامد حنیف نکشبندی صاحب اور بھائی سیفور رحمان قادری صاحب بنیں آپ نے حکم فرمایا میں آپ دے حکم دے لبیق حق دیاں جناب دی زیارت واس آزنا دعا کرنا کہ میرا کریم اللہ صدی صدی حاضری نو اپنے دربارے گوھر بار درے بار دیں در قبول فرمائیں ایک باری سارے بولو آمین احبابِ گرامی قدر میں جو آیا مقدسہ تلاوت کی تھی وَالضُحَا وَاللَّيْهِ رِزَا سَجَا مَا وَتَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْغُولَ احبابِ گرامی قدر میرے لجپال نبی علیہم الصلاة والسلام دی ذاتِ گرامی تو قبل جتنی انبیات شریف لے آئے کئی انبیاتِ قوم دے اتراز اتھے قوم نے انبیاتِ بڑے بڑے اتراز کی تھی قوم دی انبیاتِ نال دشمنی اے بڑی دیر دو چل دی آ رہی ہے جتنی کسے نبی تے قوم دا اتراز آئے اپنی صفائی دے وقت نبی نے خود جواب ارشاد فرمائے جس نبی تے قوم دا اتراز آئے اس نبی نے اپنی صفائی خود دیتی ہے حضرتِ آدم علیہ السلام دی ذاتِ گرامی تو لے کے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دی ذاتِ گرامی تک بلکہ قوم دی انبیاتِ نال اس حادثی کے دشمنی رہی کہ ایک دن دے اندر ستر انبیانوں قوم نے شہید کر چاہ دیا بنی اسرائی سے جس دن ستر انبیانوں قوم نے شہید گیتا اسے دن ایک سوتے بارہ عابد بھی شہید کر دیتے گئے مطلب انبیاتِ نال قوم دی دشمنی بڑی دیر تو چل دی آ رہی ہے مخالفت چل دی آ رہی ہے احبابِ گرامیں قادر ہیں لیکن تھوڑے اور میرے لجپال نبی علیہ السلام دے قوم دا چتوں بھی اتراز آئے جس نبی دے قوم دا اتراز آئے جواب اس نبی نے اپنی صفائی خود دیتا ہے واری آگی تھوڑے میرے لجپال نبی دی قوم دا اتراز آیا جنابِ جبریل وہی لے کے آرہے ہیں آندھے آندھے وہی رکھتی جدو وہی رکھتی مکہ دے قافرہ نے اتراز کی تا کہ لو جی محمد پاک دا رب محمد دنال نراز ہو گئے استفراللہ اج کل کوئی جبریل نہیں آرہیا کوئی پیغام نہیں آرہیا کوئی وحی نہیں آرہی کوئی کلام نہیں آرہیا وحی دے رکھن دے نال حضور خود بھی پریشان سن اللہ دا کلام سن دے سن حضور خوش ہو جان دے سن جدو جبریل رکھ گیا پیغام نہیں آرہیا وحی نہیں آرہی قوم نے اتراز کرنے شروع کر دیتے جدو قوم نے اتراز کی تے تھوڑے میرے لجپال نبی تے خالقی کائنات نے فرمایا سنیا ہر نبی تے قوم دا اتراز آئے لیکن جواب اس نبی نے خود اپنی صفائی کی دیتا ہے محبوب تو محبوب میرائیں میرے یارت کوئی اتراز کرے سنیا جواب تسا نہیں دینا انہوں جواب میں دینا ہے انہوں جواب میں دینا ہے تو آؤ برادرانے زیئے تشام خالقی کائنات نے جبریل نے حکم فرمایا جبریل حکم ہوئے مولا خالقی کائنات نے فرمایا جبریل جی مولا ہوں خالقی کائنات نے فرمایا میرے یار ہوں مکہ دے کا فرق اللہ پہ کر دی نہیں کہ اللہ پڑے محبوب دے نال نراد ہوگے جا میرے یار دی بارگج میرا پیغام سنا دے وَاللَّيْلِ اِذَا آسَجَا مَا وَتَّاكَ رَبْكَ وَمَا قَلَا وَاللَّا آخِ وَخَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُونَ خالقی کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگج میرا پیغام سنا دے وَتَّوْحَا سُوْنِيَا مِنُو تیرے نورانی چہرے دی کسامے وَاللَّهِ لِیْلَا سَجَا سُوْنِيَا مِنُو تیرے کالیاں کالیاں زلفان دی کسامے مَا وَتَّاكَ رَبْكَ وَمَا قَلَا سُوْنِيَا مِن تیرے نال مراز رئی ہویا آبرا ترانے سیئے تشام بڑی توجہ چانم کائناتی عالم دی ویچ اگر کسے تے کوئی بندہ جھوٹا عزام لادے بے او بندے نو پلس پھڑ کے لے جائے بندہ تھانے دی وچ بند ہو جائے یا پرادری دے محول دی وچ بندے تے جھوٹا عزام لگ گیا مِلیاں غور کرنے جدو کسے تے جھوٹا عزام جا جھوٹا پر جائے ہو جائے او آخر کیان دے میرے دو قسم لے لے میں تیرا مجرم نہیں آخر مسلمان دی ہاتھ دے میرے دو قسم لے لے میں تیرا مجرم نہیں میرے تے الزام غلط لگایا گیا بے اتراز غلط لگایا گیا بے بندے دے اتراز لگ جائے بندہ قسم دین دے بندے دی جان چھوٹ جان دی قسم دین دے تے کی کہند ہے مِنو اللہ دی قسمیں مِنو اللہ دے محبوب دی قسمیں مینو اللہ دی مقدس کلام دی قسمیں بیلیاں غور کرنائیں جتوں پندہ قسم دیندائیں اللہ دی قسم دیندائیں اور قرآن پاک دی قسم دیندائیں بندے دی جان چھل جان دیئے بڑی توجہ چاہنا میرے نبی تے مکہ دے کافرانے اتراز کیتا ہے خال کے کائناتوں نے اپنے محبوب دے رخیانور دی قسم اٹھائیے قسم اٹھا کے فرمائے سونیاں بکے جے کافر غلط بولنے نے ماں ودا کرپ کوا ماں کلا میں تیرے نال ناراض نہیں ہویا تو قسم اللہ نے چاہینے وطوحہ واللہی نیدہ سجا سونیاں منو تیرے نورانی چہر دی قسمیں منو تیریاں ظلفان دی قسمیں بیلیاں غور کرنائیں کائناتے جے بندہ قسم اللہ دی چاندے اللہ محبوب دیاں قسمائے اٹھا رہی ہے کیسا مندرے شائر قدے پیانے دا دینا المنظر کشی کر دائیں شائران دے رب یاکیاں سونیاں محبوبہ تیرے سانسوں ناراض زی اٹھان داوان لوگ کی میری یاں قسمان جاں داوان اے چاندے نیدہ محبوبہ تیرے قسمان شائر داوان وطوحہ محبوبہ وَاللَيْلِ اِذَا زَدَا مَا وَتَّا کَا رَبُّ کَا وَمَا قَلَا وَلَا الْعَاخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا الْأُولَى بڑی تلج و چانہ خالقِ کائنات نے بھرمایا سونیاں میں نو تیرے نورانی چہرے دی کسمیں میں نو تیریاں کالیاں کالیاں ذُلْفا دی کسمیں میں تیرے نال نراض نہیں محبوبہ وَتَّا کَا رَبُّ کَا مَا قَلَا میں تیرے نال نراض نہیں ہویا وَلَا الْعَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا الْأُولَى سونیاں چی میں رات تو بعد دن یوں دے ہزارہ حکمتہ لے کیوں میں دن تو بعد راتوں دیئے ہزارہ حکمتہ لے کیوں دیئے ایسے طرح وحیدہ یوں نایا آن دی آن دے رک جانا اے درچ ہزارہ حکمتہ نے سونیاں تیرے گزرے خوئے زمانے دینا لوں آنالا زمانہ پیتر بنا ریاں آبانا درانے سی ترام کھیڑا چیراج دے بار قرآن ایلن کردے وَتُوحا سونیاں میروں تیرے نرانی چیر دی قسمیں میرے پاک نبیدہ غلام نا حضرت جابر بن سمرہ چند دی تاریخ تیرہ دے چودہ ہیں چند دی تاریخ چودہ دی رات چند دی تاریخ چودہ ہیں میرے نبیدہ غلام حضرت جابر بن سمرہ پر ماند رہی میرے رات کافی گدر گئی جد دعا کے لیٹی آنا آسمان دے جوال میں چہرہ کیتا ہے دیکھیا کیے ہیں چند پوری آب و تاب دے نال چمک رہی آوے چند پڑی روشنی دے رہے ہیں میں سوچ رہی آنا اگے بھی کئی واری چندوں چودہ آئی ہے لیکن ایج دی چاننی نہیں آئی ایج دی روشنی نہیں آئی چند ہے اس محول دے نال چمک رہی اتنی روشنی بخیر دے جو کوئی رات پوشید ہے حضرت جابر بن سمرہ پر ماند رہی میں دیکھ رہے ہیں میرے دیکھ دیا دیکھ دیا ایک کالی جو پدلی دے تکڑایا ہے او نے چند دیا گیا کے گھیرہ بنا لیا ہے جو میں چند دیا گھیرہ بنایا ہے پہلا چند پورا پو تاب نال چمک رہی ہے پورے کائنات میں جو روشنی بخیر رہی ہے جدو چند دی بد اپ چند دے سامنے پدلی دے تکڑایا ہے چند پدلی دے اندر چھپ گیا ہے ہر پاس ہندیرے اندیرہ ہو گیا ہے میں بے خریہ ہوا چھوٹتا دیا تکڑا پدل دے جلا چند نو آکے گھیرہ بنا لیا دے تھوڑی گی دیر گدری چند پدلی دو بار آ گیا ایک لمحی گدری ہے پھر چند پدلی دے تھلے ٹر گیا ہے ایک لمحی گدری ہے پھر چند پدلی دو بار آ گیا ہے کدی چند پدلی دے تھلے کدی بدلی دو بار کدی بدلی دے تھلے کدی بدلی دو بار کدی روشنی آ رہی ہے کدی ہندینا چھا رہی ہے حضرت جا پر بن سمرہ فرماندرے میں اٹھ بیٹھا میں ویکھر لگ پیا ہے آج ضرور کوئی راز پوشی دے جس محید دے چند پدلی دے تھلے داندہ کدی بدلی دو بار آ گیا ہے حضرت جا پر بن سمرہ فرماندرے میں بڑا خوبصورت منظر ہے میں منظر ویخدیاں ویخدیاں گھر اٹھ کے ترپیاں چلدا 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 آزمان دے جنب لویدہ پیاما تردہ تردہ جدو کے مسجد نبوی شریف دے دروازے دے بچوئے نویاں ویخیاں کیے وہ مسجد نبوی شریف دے سہنندر وہ دوہا دے مکڑے والا واللیل دیاں زلفاں کھول کے باتھاوے احبابِ قرامِ قادر حضرت جابر بن سمرہ فرماندرے میں جوہیں میں مسجد نبوی شریف دے پہنچے ہیں جوہیں مسجد نبوی شریف دے سہن دے اندر وہ دوہا دے بکھرے والا گونگے بندے نو مافیے گونگا مجبورے جڑا بول سکتا ہے میں نو پتا لگے کڑا کڑا بول سکتا ہے ہاتھ کڑ کے بولو نو میں نو پتا لگے بندے ہنج بہتھے ہیں مولی صاحب تو اڑی کام میں حضور دے ذکرے بیٹھے ہو جدہ دل اجازت دے ہوئے کچھ کے بولے سبحان اللہ احبابِ قرامِ قادر حضرت جابر بن سمرہ فرماندرے میں دیکھ رہے ہیں حضور مسجد نبوی شریف دے سہن دے اندر وہ دوہا دے مکھرے والے واللیل دی ہیں ظلفان کھول کے بیٹھے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہیں آئے ہائے ہوا مدینے دی جڑے گیان ہے انہیں پوچھو میں گیا ہوں چودہ دن مدینے رہا چودہ دن فجر توباد درود و سلام پر دی باری جڑا لطفہ ہوں دا انہا ہوا دا میں چودہ دن میں جڑا محول دیکھے ہیں انہا ہوا دا رخ ہوں دا جنت البقی دی تر جنت البقی پتہ کدہ رہے ہیں آئے ہائے ہائے تو آڈے پاکستان دی تر سرکار دیکھت میں انشریفہ نیدنی جی احبابِ قرام لیکن ایک بات لمبی ہو جائے گی میں نے ایک مقصود ٹائم ملے ہیں بات پاکستان دی تکور بین اپ کرنا ہے احبابِ قرام لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہے ہیں ہوا ہوئے جیدے بارے ملہ عبد الرحمن جامی نے لکھیا ہے آئے آئے اب رادرانے زیر ترام جیدے بارے ملہ عبد الرحمن جامی نے لکھیا نسیمان جانبے نصیمہ جانبے محمدی را خبرکو علماء اس شعر رو سمجھ گانے اب عام دی سمجھ گلنے آسان کر لینے پندابی دا شعر لکھدے آخی سونے نا حبائی نی جا تیرا گزابا آخی سونے نا حبائی نی جا تیرا گزابا آخی سونے نا میں مر کے بھی میں مر کے بھی اے نئی مردہ جے آخاں تیری نظر آخی سونے نا آخی سونے نا حضرت جابر میں سمرہ پر ماندے رہی جی نہیں ممسجد نبی شریفت پہنچی یاما outra تھنڈی آخی حوا چل رہے مرے نبی زنفان ہوا چل ریاへ میرے نبی زنفان ہوا لا رہی جنہ نے ایڈٹھا جنہ نے ایک لے آئے اوہ تا بول دے نہیں اب آب ایک ارامی قادر ہم اللہ بھی رولا پائی کریں اوہ نہیں جی ساڑے پر گئے میں کہا اللہ نے تیری امہ جمن آلی تے جنہ نے تینہوں اتنا عدب بھی نہیں سکھایا کہ مصطفیٰ عدب کی اب آب ارادرانی سی اترام جنہ نے ایڈٹھا اوہی قرنہ اللہ جنہ نے ایک لے آئے اوہ تا بول دے نہیں اے راج خیار محبت آدھا جنہ راج حقیقت دا کھول دے نہیں تاج دارے گولرا پیر مہر علی وادی حمرائے پیر شفا اور پتر دے درمیان مقام جتھے میرے پاک حضرت پیر مہر علی تو شریف رما نے میرے لجپال نبی دیسی آرے تو ہی لوگاں پوچھے حضور اہوہی حضور دیکھے ہیں ذرا تو سوطہ صحیح میرے نبی کینجدے نے تو آپ نے کلم چکی کلم پند جواب دیتا آپ فرمادہ نے کوئی مثل نہیں اے ڈوگو نے دی او چپ کر اے میرے علی اے تھے جہانیوں کمیں دساں کس محول دساں او چپ کر اے میرے علی اے تھے جہانیوں حضور دساں مولوی آن دینے نبی سادے ور گئے حضور دہ بارے کو گل کروا فرمان دنے پکواس کر دینے او دے رتبے نا اے کوئی دالے اے کیرائیو دی اے ریس کرے جی دے محب چو اے رب بولے ومان جلد کو آن الحوا ایل خواہ اللہ وحیوی جوحا اے کیرائیو دی اے ریس کرے جی دے محب چو حضور اتنا دسو قرآن پاک دے بھی چو پڑی ہے کہ حضور دا چیرہ ود دو حائے زلفان والے جلیدہ سجانے اتنا دسو جو دو نورانی چیرے تو زلف کھولے کے سج دیئے کی محلوگ دائے تاج دارے گولوڑا فرمان دے کی دسا کوئی زلفان اے چلے یا چلے یا اے سارا جگی اے بہو سوارا پر میرے آقا تُو تھلے یا تھلے یا اے سارا جگی اے بہو سوارا کون پیر مہر علی مردے قادیانی دینا مقالیمہ ہویا تے پیر مہر علی نو مردہ قادیانی آن میں چلو قبرستان چلنے یا دو آن قبران دے اتے کھلو نیا دسو اے سکبر والے تھی عذاب ہو رہی ہے یا اے قبر والا جنتے باغ چے پیر مہر علی فرمان دنے میں اگر تینو دسویں دے ماں قبر والا جنتے دے وچے تینو قادم پتا ہے اے جنہیں گل بڑھ دی آہ ایک قبر تے تُو کھلو جا ایک تے میں کھلو جانا تُو بھی قبر والے نو زندہ کر میں بھی قبر والے نو زندہ کرنا جدی آنکھیں مردہ زندہ ہو گیا جے تیرے آنکھیں مردہ زندہ ہو گیا تُو سچا اگر میرے آنکھیں زندہ ہو گیا پھر تُو اللہ نے دیئے میرے نانے دا دین سچا ہے زندہ ہو گیا زندہ باد یا محمد یا محمد والا جنت اچھے یا جانا میں چھے تاہی دارے بگرہ فرمان رہے ہیں کم لے آنکھیں تینوں کھڑا پتہ ہے میں تینوں دس بھی دے وہاں تو دو کھڑا جانا نہیں آنکھا ایک قبر والے میں تُو کھڑے آنکھار ایک رو میں کرنا تے دو ماں تُو پوچھ لیں گیا تُو جنتی ہو کہ جنمی ہو انہا تُو ساتھ جبانی پوچھ لیں گیا جدو اتنی گال ہوئی نس گیا دودھا کہا نہیں نہیں پھر تختیاں لکھنے ہاتھ لکھنے جیدہ سونا ہویا اوہ سچا پیر مہر علی فرمان نے ایک کڑی دلی دلی سچے ہونڈ دی انہا تکار کھا اتھا کلم دوات تُو بھی رکھ تمہیں بھی رکھنا تُو اپنی کلم میں اپنی کلم اجازت دیں گا جے تیری کلم چلے تُو سچا جے نہ چلے تا تُو لانتی جے میری کلم چلے تے پھر میرے نانے دا دین سچا اچھا جدو ایک اللہ ہو گئی ہے تی آپ دا ایک مرید کول بیٹھا سکتا کیا حضور بڑی یا اچھ گیا کہ اللہ کر دے رہے ہو پی قبرہ آلے زندہ کرنے تی جے ایک قرمہ ماننی جانتا تی قبرہ آلے زندہ ہو جانا سکتا آپ نے فرمایا کملا وہ ہیں حضور کول کھلوتے سکتا آئے 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 ماننی جانتا کھلوتے سانو فرمایی داندے سی مہ کئی دانا آپ راد رانے سیر ترام جتنا نہیں ڈٹھا اوہ ایک کرن ہے کلا جتنا وے خلیائے اوطا بول دے نہیں اے راد خیار رمحبت آدھا جرہ راد حقیقت دا کھولے دے رئی ایلیا پا تبیلوگے مختصر کلا ایدر حضرت جابر بن شمرہ پرماندنے جوائیما مسجد ربیوی شریفت پہنچیا تھندی تھندی ہوا پہ چل دی میرے دبی دیا زلفان کھدی چیرے دیا کھدی پچھے کھدی چیرے دیا کھدی پچھے ہوا دی مجاند کھدی زلفان کھدی پچھے کھدی پچھے ایدر زلفان کھدی چیرے دیا کھدی پچھے کھدی پچھے حضرت جابر بن شمرہ پرماندنے کھدی اوٹر وینا کھدی ایدر وینا کھدی اوٹر وینا کھدی ایدر کھدی اوٹر کھدی اوٹر کھدی آسمان دے جنوالو وینا کھدی مدینے دے جنوالو وینا میں محول دیکھیا اور بیکھنا فیصلہ کرنا جن پدلی دے تھلے کھدو جاندہ دے پدلی دے تھلے جاندہ کھدی بار کھدو ہوں دے حضرت جابر بن شمرہ پرماندنے جب ہی ہوا چل دیئے میرے نبی دیا ذلفان چہرے دے کیا ہوں دیا جان پدلی دو بار آ جاندہ جدو ذلفان چہرے تو ہٹ دیا نے میرے نبی دی حسن دی جھال نے جلی جاندی شرما کے جان پدلی دے تھلے تر جاندہ حضرت جابر بن شمرہ پرماندنے کافی دیر تکر منظر کشی کر رہی یا منظر بھی خریاما پل آخر فیصلہ کیتا اجوے خنائے بے او چند سونے یا اے چند سونے ایک لب ہایا میرے نبی نے اے ذلفان پھلا انگلا دی کنگی بنایئے ذلفان کھلیاں یعنے ذلفان پھخیریاں یعنے میرے نبی نے اندھی انگلا دی کنگی بنا کے اے جی ذرفان چکی یعنے جو کچھے انچہرے تو پچھے ہاتھاں یعنے جو کچھے انچہرے تو ذلفان پھچھے اٹھی یعنے میرے نبی دا چہرہ پہ نکھاب ہویا ہے حضرت جابر بن شمرہ پرماندنے حضور دا چہرہ جدو ذلفان دوبار رکھ لیا ہے اے نا چند نویا اے نا چند نویا اے نا چند نویا پتہ ہی نہیں لگتا آسمان تے چند ہے بھی کہ کوئی نہ شائرے بڑے پیانے نا جنال مندر کا شکی تھی یہ شائرہ دے تا تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سا رتل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سا حبابِ گرامِ قاب اللہ فُمانا وَدْدُحَا سونیا میں تیرے چہرے دی قسم واللیلی ازا سجا سونیا تیرین زلفن دی قسم ما وَدَّاکَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا سونیا میں تیرین نراز نہیں ہویا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى سونیا تیرے گزرے ہوئے زمانے نالو آون حالا زمانہ بہتر بنا رہیاں ہون ایک سوال تو آٹھے تے کرنے جدو میری تقریر ختم ہوگی ہون ایک سوال ہے جدو حضور زہری طورت دنیا تے موجود سن میرے نبی دے صحابہ کتنے سن کم ہو بیش سوالاک اتنے ہی سن کم ہو بیش ایک لاکھ چوبی ہزار میرے نبی دے کلمہ پڑھنے والے ہونا کتنے نہیں سبحان اللہ تو آٹی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی سیاسی جلسے کام آئے گی حضور دے خول آماری سبحان اللہ نہیں کاج کے بولو سبحان اللہ اسی اتھو ہی تمار کھا گیا سانو بولن دی تھان دے ہی نہیں پتا لگا کیسا بولنا کیڑی تھان دے جدو پانی سیرت اللہ کی جاندہ ہے فیر زیانے ہاں سبحان اللہ ایک باری بولو سبحان اللہ اللہ تعالی دی بار گئے دعا کرنا دورانے گفتگو ادبن احترامن زیرن سبنن چھدن مدن سہون کسدن اگر کوئی غلطی گتائی ہوئی ہے لجبال نبی دی ظلف واللیل دا صدقہ اللہ حضور دی آل دا صدقہ تمام کتاہیاں دی محافیت اتا فرمائے حاضری قبول فرمائے وما توفیق اللہ حضرت اللامہ مولانا حافظ ناصر قیوم حیات نقش بندی زیدہ میدہو زیدہ شرفہو موائز حسنہ پیش فرما رہے تھے اللہ حاضری قبول فرمائے ترانے حاضری جماعت محمدی کے حوالے سے